جاکتے رہو ایک نے پوچھا کہتا ہے پرماتمہ تم کیوں کہتے ہو عیشور یا پتھروں کی پوجہ خدا یا مسجدوں میں سجدہ تم نے عیشور کو خدا کو رام کشن کو اللہ کو ایک ویقتی سر وشکتی مان ویقتی ماننے کی بھول کی ہوئی ہے اسی لئے کسی نے ایک پرکار کا پتھر اپنے دھرم سل میں گڑ دیا تو کسی نے دوسرے پرکار کے پتھر کو چون لیا کسی نے کوئی پستک رکھ کر سجدہ کر لیا تو کسی نے کوئی لکڑی آدھی کی پرتما رکھ دی گیتہ میں آیا ہے نا کی ہاتھی میں پیپل میں ساگر میں سورج میں میں ہی ہوں تم نے کیول اتنا ہی سمجھا کہ وہ پیپل میں ہی ہے اور تم وہیں اٹھک گئے پرماتما اور پرکارتی بھن بھن نہیں ہے ایشور پرماتما اور سنسار بھن بھن نہیں ہے پرماتما ہی جب روپ دھارن کرتا ہے روپ میں ودیمان ہوتا ہے تو سنسار بن جاتا ہے پرکارتی بن جاتی ہے پرکارتی یعنی پیڑ ہی نہیں پرکارتی یعنی تم بھی میں بھی پانی بھی جیون بھی ہندو بھی مسلمان بھی سبھی پرکارتی ہی تو ہیں وہ جو دھارنہ ہے نا ہندو کی کہ ہم پنچ تتو سے بنے ہیں تو پنچ تتو کون پرکارتی پرماتما پرکارت ہوتے ہی پرکارتی بن جاتا ہے اور وہی پرکارتی اپرکارت ہوتے ہی خدا بن جاتی ہے خدا کون یعنی وہ جو ہر جگہ ہے سب ہی جگہ ہے جدرے جدرے میں ودیمان ہے وہ خدا اگر تمہیں بھی دھارم کی اچھائیوں کو چھونا ہے تو خالی کتابیں مت پڑو خالی اگر بطیاں مت جلاو دھو بطی اگر بطی دیپا ان سے کچھ نہیں ہوگا بھیتر کی گہرائیوں میں جاؤ ورکش کو دیکھا ہے نا تم نے وہ جتنا اوپر جاتا ہے ورکش جتنا بڑا اس کی جڑے اتنی گہری جاتی ہے دھرتی کے بیتر وہی سکتے ہے تمہیں بھی گہرے میں جانا ہوگا گہرے میں جانے کے لیے سمجھ گہری کرنی پڑے گی ورنہ تم بدھ کچھ کہہ جاتے ہیں تم کچھ سمجھ لیتے میں کچھ کہتا ہوں اور نا سمجھ سمجھ تے ہیں کہ ہندو مسلمان دھرم کا اپمان کر رہا ہوں اپمان نہیں کر رہا ہوں تمہیں واسطہ میں دھرم کیا ہے وہ سمجھ رہا ہوں ایسا ہوا کیوں 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 میں گہرے سے ہردے سے بول رہا ہوں اور تم سبھی اپنے اپنے اچھے اچھے سنگاسنوں پر بیٹھے کانوں سے مجھے سنجھے تمہارے سنگاسن مجھ سے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ تم سبھی دھرم والے کوئی ہندو دھرم والا کوئی مسلمان کوئی سکھ کوئی عیسائی میں بیچادہ نیچے بیٹھا جس کے پاس اپنا دھرم بھی نہیں ہے تمہیں کہاں سے سمجھ جائے گی نیچو کی باتیں اور سننے والے تم وہ جو کہتے ہیں میں ہندو میں مسلمان اور پھر میرے بارے میں بولتے ہیں کہ میں نے ہندو دھرم کا مان کیا میں نے مسلمان دھرم کا مان کیا لیکن بولتے کون ہیں جدا یہ دیکھا ہے کیول وہ ہی ویکتی جن بیچاروں کے گھر کی روٹی مندروں سے چلتی ہے جو رام کشن کا بدل کر رام کشن کا گوپیوں کا نچوا لیتے ہیں اور نچواتے کیوں ہے اس کے بعد تھالی گھماتے ہیں بھیگ مان گھتے کیول وہ کہتے ہیں میں نے ورود کیا وہ کہتے ہے میں نے اپراد کیا وہ کہتے ہے میں نے ہندو مسلمان کا کٹاکش کیا نہیں اور کوئی نہیں بولتے اور وہ جس کے لیے عیشور ستی پرمات خدا ایک احساس کا ایک پریم کا ایک سگھند کا ایک سندرت کا نام ہے انہیں مندر مسجد سے کیا پریوجل وہ تو بس اسی کے پریم میں وہ ہی ڈھوپ جاتے ہیں آج اتنا ہی شیش کسی رو دن انت میں چار طرف بکھرے فیلے پرمات مکو میدان امن تم سبھی جاگو جاگتے دو